پولیس آتی ہے آپ چھپ جاتے ہیں میں نے ایک ٹوپی لی ہوئی ہے کس طرح کی ٹوپی عمرو ایار کی ٹوپی خان صاحب کیا آپ کو ڈر لگتا ہے پولیس کی مہمان نوازی سے شہباز گل کو وہ نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا تشریف میں کافی مسائل تھے جو لوگ مجھے لے کر آئے انہی لوگوں نے مجھے اٹھایا اور باہر پھینک دیا ٹینشن کی وجہ سے تو میری ڈوز ڈبل ہو گئی ہے مجھو ڈوز میں لیتا تھا جی جی میں سمجھ گئی جو قانون میرے خلاف ہے اس پہ تو کبھی بھی عمل درامت ہونا نہیں چاہیے مجھے جیل سے ڈر نہیں لگتا اچھا گرفتاری سے ڈر لگتا ہے آپ کا کوئی سولر پلیٹیں لگانے والا باقی پہ ہے نہیں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے ساری اچھیب سیچویشن ہوگی اس کے باوجود بھی میری گرطن میں جو سریعہ ہے وہ باقی ہے اگر پاکستان میں دوبارہ آپ کی حکومت آ جاتی ہے جی جی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے دوبارہ دس روپے گور کر کے دکھا دیں کہ آپ کی حکومت آئی ہے آپ کی نظر میں پرگرام نہیں تماشا ہو رہا ہے دیکھیں آدھیا اببو جی ناراض ہو گئے اببو جی اگر ناراض ہو جائے پاکستان میں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ اببو جی کون ہے یہ اببو جی آپ کو پتا ہے کہ کون ہے آج کل آپ کو پتا ہے میرے ایٹی ایم نہیں چل رہے اس کے باوجود بھی میں اپنے ساتھی پیسے لگا کے آپ کے پرگرام میں پرگرام پنجاب ٹو نیورک کے ساتھ میں ہوں آدھیا ناز ناظرین آج ہمارے پرگرام میں جو شخصیت موجود ہیں یہ پاکستان کی سب سے موسٹ وانٹڈ شخصیت ہے اور جب انہیں پولیس پکڑنے جاتی ہے تو نظر نہیں آتے اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو باہر آ جاتے ہیں ان کے موقف آج نہیں سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی سٹوڈیو سے آئی عمران خان کی ڈمی کیسے ہیں آپ ٹھیک جا کے بہت ہی فرسود اور بکواس کے سام کا سوال ہے آپ کا میں جب سے آپ کے سٹوڈیو میں آیا ہوں ہر بندہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ خان سب آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ہر بندہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ خان سب آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے میری طبیعت ٹھیک ہے مطلب میرا کوئی ٹرک بجے ہے میں نے کوئی اپینڈکس کارپریشن کروایا کہ مجھے کچھ ہوگا دیکھیں میں کس طرح کا پھر آپ سے سوال کروں کیونکہ پولیس آتی ہے آپ چھپ جاتے ہیں دیکھیں آدیا یہ تو آپ کا شو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کون سا سوال کرنا ہے اور کسے کس وقت کرنا ہے آپ اس شو کی مطلب اینکر خوست جو بھی مالکن صدر اس شو کی وزیراعظم اس شو کی وزیراعظم تو آپ سام ہیں آپ کی مرضی آپ چھو پوچھیں دیکھیں خان صاحب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جب پولیس آتی ہے تو آپ کہاں چھپ جاتے ہیں دیکھیں آدیا سو سیمپل میں نے ایک ٹوپی لی ہوئی ہے کس طرح کی ٹوپی مطلب یہ عمرو ایار کی ٹوپی اس کا کیا فائدہ عمرو ایار کی سلمانی ٹوپی جو زمبیل میں سے نکلتی ہے ٹوپی میں باہر نکالتا ہوں باہر نکال کے میں اپنے سر پہ لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں غائب ہو جاتا ہوں یہ نہیں ہے آپ نے امرو ایار کا نام نہیں سنا بچپن میں بہت سننا ہے بس وہ امرو ایار خان صاحب چوڑیلوں کا ایار تھا اس کے پاس کالین بھی ہوا کرتا تھا دیکھیں آدیا جب مجھے زمبیل ملی امرو ایار کی تو اس میں کالین تھا تو میں نے کیانا میں اس کا مراد ساید کی دیوٹی لگا دیا کہ کوک آف جا کر وہ ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے میرے پاس لے آئے کہ ایک جو چیز مسنگ ہے وہ تو میرے پاس ہو کم سے کم اچھا خان صاحب کیا آپ کو ڈر لگتا ہے پولیس کی مہمان نوازی سے دیکھیں آدیا ہر شریف انسان کو پولیس سے ڈر لگنا چاہیے آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ شہباز گل کو وہ نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اس کی تشریف میں کافی مسائل تھے بیٹھنے میں تھوڑا سا آپ سمجھ رہی ہیں جی میں سمجھ گئی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو پنجاب پولیس تو مطلب اللہ معافی دے اچھا تو پھر خان صاحب آپ نے کوئی تجربہ حاصل کیا پھر اپنے دور حکومت سے دیکھیں آدیا یہ بڑا بیٹ تجربہ تھا مطلب جو لوگ مجھے لے کر آئے انہی لوگوں نے مجھے اٹھایا اور باہر پھینج دیا مطلب جن لوگوں نے مجھے لانے کے لیے دروازہ کھولا انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال کے اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی میں نے یہی سیکھایا تین سال میں اچھا اپنے دور حکومت میں میں نے اپنے دور حکومت میں یہی سیکھایا دیا بہت ذلم ہوئا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے ایک ایک دن حکومت سے باہر جو میں گزار رہا ہوں گن گن کے گزار رہا ہوں تو کیا اب آپ کو ٹینشن ہے ٹینشن تو ہوتی ہے انسان کو دیکھیں ٹینشن کی وجہ سے تو میری ڈوز ڈبل ہو گئی ہے وہ جو ڈوز میں لیتا تھا جی جی میں سمجھ گئی دبائی ڈبل ہو گئی ہے بلکل صحیح تو ٹینشن تو ہے مجھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گرفتار نہ کیا جائے قانون پر عمل درامت نہ کیا جائے دیکھیں آدیہ جو قانون میرے خلاف ہے اس پہ تو کبھی بھی عمل درامت ہونا نہیں چاہیے اچھا کیونکہ میں پاکستان کا ایک واحد سچا لیڈر ہوں بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں صحیح ورنہ آدیہ سیاست پڑی عجیب سی ہو جائے گی اگر میں اس سسٹم سے نکل گیا مجھے جیر سے ڈر نہیں لگتا اچھا گرفتاری سے ڈر لگتا ہے اور پولیس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کبھی صبح جاتی ہے کبھی دوپہر کبھی شام میں بندہ چاہے پی رہا اس وقت کبھی رات میں بندہ سین میں ہو جی 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 اس وقت پولیس کا کوئی ٹائم نہیں ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی ٹائم بنائے اپنے ٹائم پہ پھر آپ کے بات آپ کے باس آئے اچھا تو خان صاحب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ پولیس والے آگئے ہیں آدھیا جو میری سانسیں ہیں وہ اٹک جاتی ہیں اچھا اٹک سے پھر راول پنڈے جاتی ہیں اس کے بعد پھر میرے گھوٹے اور کٹوں میں آ جاتی ہیں پھر مجھے لگتا ہے کہ دم نکلنے والا ہے لیکن میرے جو سپاہی ہیں زمان پارک کے آگے وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں بچہ تھا پولیس والے پکڑ کیوں نہیں پا رہے آپ کو یہ انہی سپاہیوں کی وجہ سے جی ہاں پی ٹی آئی کے سپاہیوں کی وجہ سے جو ریاست کے پولیس ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی اور میں بے قصور ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں خود مانتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں کوئی مجھے قصور بار کہے تب بھی آدیا میں بے قصور ہوں لیکن آدیا مجھے ان کا پلان پتک چل چکا ہے انہوں نے مجھے پکڑنا نہیں ہے انہوں نے مجھے بھگا بھگا کے تھکانا ہے تو کیا پھر کوئی اثر ہوا ہے آپ پر دیکھیں میں تو آپ کے سامنے بلکل فریش بیٹھا ہوں بس یہ تھوڑا سا ذرا آپ کو بتا ہے شیف بڑھ گئی ہے تھوڑا ذرا جنیاں کیونکہ کافے دن ہو گئے باہر نہیں نکل پا رہا تو اس وجہ سے میں کسی سیلون نہیں جا پا رہا اور ایسا کوئی فیسلیٹیشن سینٹر میرے پاس ہے نہیں قریب کہ میں جہاں سے تیار ہوں ابھی دیکھیں یہ جھوڑیاں یہ ڈارک سرکل جی 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 عجیب سے تو بس اچھا دیکھیں خان صاحب قانون پر عمل درامت کریں گرفتاری دیں آپ سامنا کریں تمام مشکلات کا دیکھیں آدھیا یہ ساری باتیں کرنا بہت آسان ہے ان سب باتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے کیسے جوہ شیر لانے کے مترادف ہے اچھا مطلب اونٹ کے موں میں زیرہ دے کر اس کو چبانے کے مترادف ہے اسی ٹینشن کی وجہ سے میری ہر ڈوز ڈبل ہو گئی اور آپ کو تو پتہ ہے پہلے یہ ساری چیزیں سرکاری اخرجات سے آتی تھیں اب یہ ساری چیزیں کیا بتاؤں آپ کو بہت علیم خان درین ان لوگوں کے ایٹی ایم سے آتی تھی اب یہ ساری چیزیں جیب سے کرنے پڑتی ہیں آدھیا یہ والے جو مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ کہیں آپ جو اتنے دن سے سلون نہیں گئے اس کے پیچھے بھی یہی کہانی تو نہیں ہے کہ اپنی جیب سے کئی خرچہ نہ کرنا پڑ جائے ہر تیکھیں کیونکہ میں اپنی جیب سے تو مطلب ایک سگریٹ لے کر نہیں پیتا یہ مسئلے مسائل تو ہیں اوپر سے بجلی تنی مہنگی ہے میں بنی گالا میں نہیں رہتا لیکن بلی گالا کا بل دینا پڑتا ہے روزانہ شام میں چوگتار کو کہتا ہوں کہ باہر کی لائٹیں بند کر دو لیکن نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے تو گھر کی شان ہی تب بڑے گی جب ساری لائٹیں آن ہوں گے سمجھنے یاری باتیاں مجھے آپ کو کوئی سولر پلیٹیں لگانے والا باکی فر ہے نہیں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیلون نہ جانے کا جو فیصلہ ہے وہ میرا اپنا ہے کیونکہ باہر جو میری پھپی کے پتر کھڑے ہیں کہیں مجھے پکڑ نہیں گئے پکڑ نہ لیں مجھے گرفتاری سے ڈر لگتا ہے جیل سے ڈر نہیں لگتا پہلے ہی بہت قصے مشہور ہیں آپ کے خان صاحب دیکھیں آدیا وہ جو قصے مشہور ہیں وہ دلوں کے قصوں کی بات کریں یا ورلڈ کپ کی قصے کی بات کریں نہیں نہیں یہ ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں آدیا میں نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا پاکستان کا ایک لوتا ورلڈ کپ مطلب اس سے پہلے نہ کبھی ورلڈ کپ آیا پاکستان میں نہ اس کے بعد کبھی ورلڈ کپ آیا پاکستان میں مطلب سمجھیں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو ورلڈ کپ میں لے کر آیا وہی ورلڈ کپ تھا آپ کے پاس تو اب آپ نے ملک کو بھی پلی گراؤنڈ سمجھ لیا ہے ملک بھی ایک پلی گراؤنڈ کی طرح ہے آدیا اور اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تماشائیوں کی طرح ہیں آدیا اور جو اسمبلی میں بیچے ہوئے لوگ ہیں وہ میری ٹیم کے لوگ ہیں ابھی تو خیر نہیں ہے ابھی تو میں باہر ہوں ابھی تو میں زمان پارک میں بہٹھ کے روزانہ تاش کھیلتا ہوں وہ بیگم والی گیم آتی ہے آپ کو بیگم بنا دیتے ہیں دوسرے کو یہ حالت ہو گئی لیکن میں نے جوکروں والی گیم بھی اجاد کر لیا اچھا میں پارک رہ کے آپ نے کچھ تو کچھ کہنا چاہیے میں خان صاحب یہ دل والی بات آپ گول کر گئے ہیں ایسے دیکھیں آدیا دل والی بات جب آتی ہے نا تو مطلب مسکراہت تھوڑا دل پہ آ جاتی ہے ایک دور تھا جب میں جوان تھا ساری پاکستان کی ہندوستان کی بنگلہ دیش کی اور بھوٹان نپال اور یہ لندن امریکہ ہر جگہ کی لڑکیاں اپنی کورس کی کتابوں میں میری تصویر رکھا کرتی تھی اچھا اور یہ وہی دور تھا جب لڑکیاں علماریوں کے دروازوں پہ میری تصویریں لگایا کرتی تھی تو اب ایسا نہیں ہے اب ان لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ناظرین یہاں سیاسی نامہ جاری ہے آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے نہیں نہیں بریک بریک لے رہی ہیں اچھا اوکے میں بریک لے لوں آپ کی نامہ سیاسی نامہ ہمارا جاری ہے اور آپ ذرا اشتہار دیکھئے بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آج ہوت سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی سٹوڈیو سے عمران خان کی ڈمی خان صاحب کبھی ہمت ہاری ہے آپ نے نہیں دیکھیں اتنا بڑا سین ہو گیا مطلب پولیس میرے پیچھے ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں نامومکن ہے جیسے ہی پولیس آتی ہے تو ڈان کھڑکی سے کود کے باہر چلے جاتا ہے اچھا پھر جب پولیس جاتی ہے تو ڈان گھر میں واپس آ جاتا ہے یہی کیا آپ نے بھی یہ بڑی راز کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو آدیا میں ہمت ہارنے کی بات کر دی تھی کہ آپ نے کبھی ہمت ہاری ہے کسی میں مشکل وقت میں نہیں نہیں آدیا کبھی بھی ہمت نہیں ہاری ہے میں نے جو بندہ روزانہ آٹھ آٹھ کلو وزن لگا کے اپنے گھٹنوں پہ پہاڑیاں چڑتا ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جائے گی آدیا میں پہاڑیوں پہ ایسے چڑھتا ہوں جیسے بکریے چڑھتی ہے خاند صورتے ہیں ہمت ہارنے کی بات کر دی گому ہے ہمت ہارنے کی بات کر دی گا دیکھے آج تک میں نے کبھی کچھ نہیں ہارا میں نے ہمیشہ جیتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے کب جیتا اس کے بعد میں آپ کو بتایا کہ میں نے دل جیتے ہیں میں کبھی نہیں ہارا کبھی بھی مطلب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری سیچویشن ہو گئی اتنی ساری عجیب سیچویشن ہو گئی اس کے باوجود بھی میری گرتن میں جو سریعہ ہے وہ باقی ہے یہ تو برقرار ہے حقیقت ہے دیکھیں کپ جیتا آپ نے آپ میٹل ڈیٹیکٹر اگر لائی ہیں تو لگا کر دیکھیں نہیں اس کو رہنے جی میٹل ڈیٹیکٹر ٹاؤں ٹاؤں کرے گا دیکھیں دل جیتنے کی لائٹ بھی جلے یہ اس کے ریڈ والی اگر اس کے سیل ہوئے تو آپ نے کپ جیتا اس کی ہمیں بھی خوشی ہے کپ جیتا نہیں کپ کپ جیتا ہمیں بھی خوشی ہے لیکن دل جیتنے کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی ہمیں ذرا فیرست مرتب کرنا پڑے گی دیکھیں آدیہ میں ایک پاپلر ایک سٹار بنتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو دنیا بھر میں ایک تعداد ہے لڑکیوں کی گھلز کی خواتین کی جو مجھے پسند کرتی ہیں اور اگر آپ وہ فیرست مرتب کریں تو ایک کوپی مجھے بھی بھیجوا دیجئے گا لیکن ایک بات ماننے پڑے گی کہ پاکستانی کمیونٹی کی کچھ جو خواتین ہیں ان کو اگر کوئی بات پتا چل جائے تو وہ بات کا ایسا بتنگڑ بناتی ہے بات کو ایسی کھینچ کھینچ کے بڑا کرتی ہیں میں بڑا شاک ہو جاتا ہوں یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے بائدہ ہوئے میرا اشارہ دیکھیں ابھی میرے ساتھ کون سی خاتون بیٹھی ہے میں تو میرا اشارہ آپ کی طرف ہے آپ مجھے خاتون کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کی کرسی پہ جو خاتون بیٹھی ہے میں اس کو خاتون پھول رہا ہوں آدیا دیکھیں میں آپ کو کچھ آدیا آدیا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ویسے بھی غلطی سے مسٹیک کر کے میں نے آپ کو خاتون بول دیا یہ تو خیر آپ غلطیاں کرتے رہتے ہیں یہ بتائیے آپ کا مسئلہ ہے کیا خان صاحب دیکھیں آدیا میں خان ساما نہیں ہوں آپ مجھے بار بار کہہ رہی ہیں خان سام خان سام مجھے رکھتا ہے خان صاحب کے گھر میں رہ رہے کر آپ نے شاید کافی عرصے سے کانوں کی صفائی بھی نہیں کروائی ہیڈ فون لگا لگا کے آدھیا ہیڈ فون لگا لگا کے میں سارا دن ایکسنٹ کے گانے سنتا ہوں سارے دن رکی مارٹن کے گانے سنتا ہوں سارا دن میں جینر جیکسن کے گانے سنتا ہوں سارا دن میں وان لاب مطلب بیک سٹریٹ بوائز کے گانے سنتا ہوں تو اس لئے میرا جو کان ہے ویسے بھی آدیا میں نے کوئی چھ سات مہینے ہو گئے ہوں گے اپنے کان صاف نہیں کیے تو تھوڑا سا لیکن آدیا جو سارا سنیریو چل رہے ہیں یہ میرے خلاف سازش ہے اور یہ سارا سار ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ایک ملک کے سابق وزیراعظم کے ساتھ بہت لاانصافی ہے دیکھیں ملک کی جانب آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس میں سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ کس طبقے پر ہو رہا ہے امیر طبقہ افکرس امیر طبقہ وہ کیسے دیکھیں غریب نے ہمیشہ غریب ہی رہنا ہے غریب نے ہمیشہ اور غریب ہو جانا ہے امیر طبقے کو فرق پڑتا ہے کیونکہ امیر طبقے نے امیر ہونا ہوتا ہے جی بالکل اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو ان کا امیر ہونا رک جاتا ہے اس کی رفتار تھوڑی سلو ہو جاتی ہے تو امیروں پہ زیادہ فرق بڑتا ہے اچھا اگر پاکستان میں دوبارہ آپ کی حکومت آ جاتی ہے جی جی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے دوبارہ کہیں اگر پاکستان میں دوبارہ آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ ملک کے لیے کیا کریں گے دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ خان صاحب یہ تسبیح پہ آپ خود ریپیٹ کر لیجئے گا میرا جو سوال ہے پلیز اس کا جواب ذرا سی لیسو کے دے دیں دس روپے گور کر کے دکھا دیں کہ آپ کی حکومت آئی ہے آپ کی نظر میں پرگرام نہیں تماشا ہو رہا ہے نہیں نہیں میں بالکل آپ کا پرگرام ہو رہا ہے چلے میں پھر سوال ریپیٹ کر لیتی ہوں یہ بتائیے کہ اگر حکومت آپ کی آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں آدھی اب سب سے پہلے جتنے بھی پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان سب کو اٹھا کے افغانستان بھیجنا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے حکومت پی ٹی آئی کے وزیر پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ہر طرف سے پی ٹی آئی ہر طرف سے آئی 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 پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہر طرف سے پی ٹی آئی ہر جماعت کے بندے کو اٹھا کے افغانستان بھیجنا ہے سب سے پہلے افغانستان افغانستان بھیجنے کے بعد ساری بارڈ لگوانی ہے تاکہ وہاں سے کوئی کود نہ سکے اور بارڈ اتنی اونچی لگوانی ہے تاکہ کوئی اوپر سے بھی نہ آسکے اس کے بعد پاکستان میں مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی سارے معاملات اچھے ہو جائیں کیسے کنٹرول ہوگی مہنگائی دیکھیں آریا اب آپ ساری پلاننگز مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو اول تو میں اپنی پلاننگز کسی کو بتاتا نہیں ہوں صحیح لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اندیا دے دیتا ہوں دیکھیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے جو کشکول ہم لوگوں نے دو ہزار اٹھارہ میں توڑا تھا اس کو دوبارہ سے چوڑیں گے اچھا ان کو کہیں گے کہ پچھلیاں خطاوہ ماف کرو ہاں جی اللہ دکار صاف کرو تہون تھوڑا جنا اگے وٹو اس کے بعد پھر آپ دیکھئے گا کہ پاکستان ترقی کی منزل پہ چل پڑے گا یعنی آپ بھی آئی ایم ایف کی شرائط مان جائیں گے دیکھیں یہ تو دیکھیں آدھیا حکومت سے جب میں باہر ہوا پھر مجھے سمجھ آئی کہ آئی ایم ایف پاکستان کے لئے ضروری ہے اچھا اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا صحیح اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ پاکستان کا گزارہ آئی ایم ایف کے بغیر مشکل ہے آپ پہلے امریکہ کے خلاف تھے آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم غلام ہیں کہ جھک جائیں کہ جھک جائیں کہ آپ کی بات مان لیں اسٹنٹ تھا دیکھیں امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا کے اپنے لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے جی تو اپنے لوگوں کو میں نے خوش کیا یہی کیا آپ نے بھی اور دیکھیں نا لوگ پاگل ہو گئے آدیا لوگ میرے پیچھے پاگل ہو گئے دیکھیں جی اور کیا چاہیے آپ ایک ایک لیڈر کو اور کیا چاہیے کہ لوگ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہو رہے ہیں دیکھیں ہان صاحب الیکشن سے پہلے آپ کو کوئی ایسا پلان دینا پڑے گا جس پر جو ہے وہ آپ اپنی کیمپین کر سکیں دیکھیں آدیا میں پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ میرا ارادہ ہے کہ موت کے خوب بنواؤں اچھا ٹھیک ہے ان میں موٹر سائیکلیں دو لازمی ہوں اچھا ایک کار لازمی ہوں جتکہ سائلینسر نکلے ہوئے ہوں تاکہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے اچھا ایک جو جھولا ہوتا ہے وہ بڑا ویل والا جھولا اس کو کچھ کہتے بھی ہیں مجھے یاد نہیں آرہا اس جھولے میں ہم لوگ تھوڑا اضافہ کریں بچوں کے لئے امیزمنٹ پارک پناہیں ہم ہر پارک میں جانور ہوں نیچر کے اور قریب کر دیں کیونکہ دیکھیں ہمارا موٹیو ہے گرین پاکستان تو یہ جو گرین پاکستان ہے ایک تو یہ بلین ٹریز بلین ٹریز بلین ٹریز کی وجہ سے ہوگا ہے ہم لوگ پھر سے ہر بندے کو پچاس روپے دے کر دو پودے دیں گے کہ آپ اپنے نام سے لگا صحیح اور جب وہ پودے لگ جائیں گے جب وہ پودے بڑے ہوں گے میری حکومت آگی تو تیس سال کا ہمیں وقت دینا چاہیے ٹھیک ہے تیس سال بعد جب یہ بلین ٹریز بڑے ہوں گے تو ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا یہ سارے درخت ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ کے اپنے کرزے اتاریں گے اہا کیا پلان ہے تیس سال کے بعد گویا دو ہزار تیس دو ہزار دو ہزار تینتیس تینتیس دو ہزار تینتالیس دو ہزار پینتالیس تک اور پاکستانیوں مر نہیں جاؤ گے تھوڑا جنا سبر کر لو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ مجھے پیپر دیں میں آپ کو پیپر دیں نہیں شکریہ سارے چار سال میں خیر چھوڑیں اپنے کچھ پلان تو ابھی آپ نے ہم سے بتا دی ہے ہمیں بتا دی ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ نے سیغہ راز میں رکھے ہوئے ہیں چھپا رہے ہیں آپ وہ بھی شیئر کر دیں دیکھیں آدیا پہلے بھی میں نے اپنے سارے پلان سب کو بتا دیئے تھے ٹھیک ہے شیخو کو باقی دوستوں کو پرویز لیکن اس کا الٹا حصہ ہوا دیکھیں آدیا اببو جی ناراض ہو گئے اببو جی اگر ناراض ہو جائے پاکستان میں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ اببو جی کون ہے یہ اببو جی آپ کو پتا ہے کہ کون ہے آپ زیادہ بھولی بننے کی کوشش نہ کریں میرے سامنے سب کو پتا ہے کہ یہ اببو جی کون ہے یہ اببو اببو کیا ہے یہ اببو اببو کیا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اببو اببو کون ہے اپنے مددہوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میرے پاکستانیوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے باہر نکلو اور میرے گھر کے سامنے پہن جاؤ آپ کے بھر کے سامنے کیوں کیونکہ وہاں پہ میری پھپپی کے منڈے کھڑے ہیں پولیس ہیں رینجرز ساری فورسز زمان پارک نہ ہوا کیا کہوں آدھیا میں آپ کو ساری ساری لوگ نکلیں میرے گھر پہنچو اپنے بھائی جان کو بچانے کی کوشش کریں بس میرا یہی چھوٹا سا پہگام ہے بس ٹھیک ہے خیر ناظرین آج کے پرگرام آپ نے دیکھا آپ کی فیڈبائک کرتا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام میں بلایا آپ نے تو میرا شکریہ آدھا نہیں کیا حالکہ سارے ٹکٹ کلائے میں اپنے خود بھر کے آیا ہوں نہیں موقع کی مناسبت سے آج کل آپ کو بہت ہے میرے ایٹی ایم نہیں چل رہے اس کے باوجود بھی میں اپنے ساتھی پیسے لگا کے آپ کے پرگرام میں آیا خیر خان صاحب جو ملکیوں پر حکومت کر لے اسے کسی ایٹی ایم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہرحال آج کی پرگرام کا فیڈبیک دیجئے گا انتظار رہے گا اجازت دیجئے دیکھتی رہیے وائس آف ساؤت ایشیا